بسم اللہ الرحمن الرحیم وقار ہمیں ایکچولی ڈراؤپ کرنے جا رہا تھا پھر اس نے بھی اپنے فرنس کے پاس چلے جانا تھا اور یہاں پہ ہونے تھی بہت زبردست قسم کی فائر ورکس ٹھیک ہے یہ vlog ہے جی 3rd جولائی کا ٹھیک ہے لیکن 4th جولائی ہوتی ہے جی امریکن انڈیپینڈنس ڈے تو ایک دن پہلے ایک بارک ہے وہاں پہ فائر ورکس ہوتی ہیں اور پھر 4th جولائی کو فائر ورکس ہوتی ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں تو ہم لوگ جا رہے تھے بھی فلحال پارک میں تو جی یہاں پہ رستے میں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آرہے ہیں گھروں کے باہر اور پارکنگ لٹس فل تھی یعنی کہ سب انجوائی کر رہے تھے یہ وہ گھر تھے جو پارک کے بالکل آس پاس تھے اور ان کے گھروں سے بہت زبردست فائر ورکس کا ویو نظر آنا تھا تو ان کی ساری فائر ورکس اکٹھی ہوئی تھی اور جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ صرف پارک میں ہی لوگ تھے ارد گرد جتنی بھی مطلب سوسائٹی تھی سٹریٹس تھی ادھر ہر جگہ رشت تھا کیونکہ فائر ورکس بہت دور تک نظر آنی تھی لیکن ہم لوگ جا رہے تھے پارک ہم بلکل وقار جو ہے نا پارک کے سامنے ڈراب کرنے والا تھا اور اس نے چلے جانا تھا فرنڈ کے پاس تو ہماری لینا بڑا ایزی ہو گیا تھا کیونکہ ویسے پارکنگ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے دنوں میں اور پھر بچوں کے ساتھ بہت دور پارکنگ ملتی ہے تو ہم تو بڑے مزے سے ایزی ہو کے اندر چلے گئے تھے تو جی دیکھیں ہم لوگ انٹر کر چکے ہیں پارک میں اور بہت ہی پیارا موسم تھا اس دن اور یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت ساری پارٹیز نظر آ رہی ہیں گیسز کی کیونکہ ساتھ ہی پانی تھا اور ادھر ہی یہ لوگ رہتے ہیں آپ کو پتا ہے اور ابھی آپ لوگوں کو نظر بھی آئیں گے آگے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس ٹائم پہ اور اسی لئے بہت زیادہ گند انہوں نے مچایا ہوا تھا لیکن سٹل پیاری بھی لگ رہی تھی بہت تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگ ساتھ یہ ویو شیئر کرتے ہیں اور ہم یوں آگے آگے مصطفیٰ تو اپنا بلانکٹ بچھا کے پہلی بیٹھ کیا تھا بلکہ سونے لگ گیا تھا تو ہم نے کہا واہ مصطفیٰ تم نے تو اچھا وہ سین کریٹ کر دیا تو خیر یہ وہ سپورٹ تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے بیٹھنا تھا اچھا جی یہ سپورٹ ہم لوگوں نے اس لئے چوز کیا تھا کہ جو یہاں کی سیکیورٹی کا مینجر تھا وہ میرے ہزبن کا کسٹمر بھی ہے تو انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی گائیڈ کر دیا تھا یعنی کہ میرے ہزبن کو کہ کون سی ڈائریکشن میں آپ بیٹھے ہیں اور کہاں پہ آپ لوگوں کو بہت اچھا ویو نظر آنے والا ہے ویسے تو ویو ساری جگہوں سے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایسے نظر آرہا تھا جیسے فائر ورکس بلکل ہمارے نامتب سامنے ہو رہی ہیں میں آپ لوگوں کو آگے دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ایسی لگے گا جیسے صرف میرے ہزبنڈ اور مصطفیٰ کھڑے میں اور پیچھے فائر ورکس ہو رہے ہیں اتنا نزدیک تھے کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی یلو سٹرپس نظر آرہی ہیں اس کے آگے کوئی بھی بندہ نہیں تھا بس ہم لوگ یہاں پہ تھے باقی ہر بندہ اپنی اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا لیکن ہم لوگوں کو یہی بیسٹ سپورٹ لگا اور کیوں لگا وہ اب آپ آگے دیکھیں گے اور سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ٹائٹ تھی تو جی مصطفیٰ سنیکس انجوئے کر رہا ہے میرے ہزبنڈ لے آئے تھے ہمارے لیے کہ ہم لوگ چلو جی کھائیں گے پییں گے اور اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں دس ٹھیک ہے شام کے رات کے آپ لوگ رات سمجھے شام سمجھے کیونکہ یہاں پہ تو مغرب ساڑھے نو بجے ہوتی ہے تو خیر یہ فائر ورکس جو ہو رہے تھے وہ آس پاس کے گھروں میں ہو رہے تھے لوگ کر رہے تھے ابھی اوفیشل یہاں پہ سٹارٹ نہیں ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلی یہ بھی تھوڑا بہت آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیپچر کر کے اور بہت مزا آ رہا تھا ماشاءاللہ سے ہمیں کافی سکون سکون فیل ہو رہا تھا موسیقی 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 یہاں پہ فائر ورکس سٹارٹ ہو چکے ہیں اوفیشلی اور سب سے مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مصطفیٰ کی پہلی دفع تھی فائر ورکس دیکھنا ماشاءاللہ بھی سارے تین سال کا ہے تو کوویڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا پھر کیا کہتے ہیں ہم لوگ میسیچیوسٹ چلے گئے تھے تب میس ہو گیا تھا تو اس سال میں نے لازمی سوچا تھا کہ اس کو لازمی دکھانی ہے کیونکہ ماشاءاللہ وہ کافی بڑا ہو چکا ہے تو بہت انجوئی کرے گا اور سچ میں اس نے اتنا انجوئی کیا تھا کہ مطلب اس کی خوشی کو دیکھ کے ہم لوگ خوش ہو رہے تھے میرے ہسپرن بھی بہت خوش تھے اور میرے بہت زیادہ خوش تھے میں نہیں جانتی کہ کیمرہ جسٹس کر رہا ہے یا نہیں لیکن سامنے سے دیکھنے کا تو مزہ ہی الگ تھا مطلب بہت زبردست لگ رہے تھے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کھڑے میں بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے سامنے ہی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے ان کی اتنی پیاری پیاری پیچرز کلک کی ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ فائر ورکس ان دونوں کیلئے ہو رہی ہیں کیونکہ بلکل سامنے سے ہمیں نظر آ رہی تھی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس طرح سے جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو بہت میجیکل مومنٹ لگ رہا تھا مطلب آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت زبردست لگ رہا تھا اور مصطفیٰ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوش ہے ماشاءاللہ سے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور میری جو مانو بلی ہے وہ کہہ رہے ہیں کر دیں ضرور کر دیں موسیقی موسیقی یہاں دیکھیں جی بلکل سامنے سے ہو رہے تھے فائر ورکس تو ہم لوگ بہت قریب تھے اسی لئے بہت مزہ آ رہا تھا اور دوسرا یہ کہ کافی دور سے بھی بہت اچھے سے دیکھے جا سکتے تھے جو ساتھ میں سکولز شاپنگ مالز اور جو گروسری سٹورز تھے نا ان کی پارکنگ لوٹ میں بھی کھڑے ہو کے لوگ دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے یہ نہیں کہ صرف اس پارک میں ہی لوگ تھے ارتگرد سارا علاقہ انجوائے کر رہا تھا جہاں تک نظر آ سکتے تھے اور ڈاؤن ٹاؤن میں بھی ہوئے تھے لیکن ادھر ہم نہیں گئے تھے اگلے دن میرے سوسر مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آنا ہے تو آ جائے گا کیونکہ وہ سٹور پہی تھے ادھر لیکن میں نے سوچا کہ بس ایک ہی دن بہت ہے اور سب سے اچھی بات یہ تھی ماشاءاللہ سے کہ مجھے بیبی کا بہت ڈر تھا میں نے کہا ایون ہم نے وقار کو کہا بھی تھا کہ اگر بیبی نہ مطلب روئی یا کچھ ہوا تو ہم تمہیں کال کریں گے بس ہمیں لینے آ جانا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی بلکل ٹھیک مزے سے سکون میں سوئی رہی تو سب سے اچھی یہ چیز ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے اسی لئے کافی انجوائے کیا تو میں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں گی اور میری اور میری ہزبن کی جو مین کوشش ہوتی ہے ویڈیوز کو لے کے چینل کو لے کے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھے اور ڈیفرنٹ چیزیں شیئر کر سکیں اور آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ انجوائے کروائیں میرے ہزبن جیسے ہم لوگوں نے بہت دفعہ پہلے بھی ولوگز میں شیئر کیا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ چیزیں دکھائیں لوگوں کو مطلب ایک ہی روٹین سے لوگ بور ہو جاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے آپ لوگ ساتھ شیئر کر کے اور آپ لوگ اتنے اچھے سے دعائیں دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو ایسے ہی آگے بڑھائیں گے اور ایسے ہی پیار دیتے رہیں گے اور کائنڈلی شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ تینکیو تو جی فائر ورکس آلموسٹ اینڈ ہو چکے تھے تقریباً ایک گھنٹہ لگاتار ہوئے تھے اور آسمان جو ہے نا بالکل دھوان دھوان ہو چکا تھا یعنی کہ گری ہو چکا تھا اور صرف اور صرف ہمیں نہ بارود کی سمیل آرہی تھی اس چاروں طرف سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف گری گری نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو اور ہم لوگ بس آہستہ آہستہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں پارک سے نکلنے کی کیونکہ دیفینیٹلی جیسے ہی فائر ورکس ختم ہوئے نا تو سارے اکٹے ہی باہر نکلنے لگے تھے مزا آیا پھر آپ کو بہت مزا آیا اسی چنہ بکھیں آتی دار دے نالے آسوالی تیرے پیارے یہ اچانک والاک ہے آپ تو نارمل بات کرنے نہیں والا دی یہ ان کا اچانک ہی ہوتا ہے تیارے آپ نے دیکھیں کافی رشت اس طرف سے جہاں سے آپ لوگوں کو لوگ نظر آتے ہوئے نظر آرہے نا وہ مین پارک تھا وہاں پہ مطلب پراپر گراؤنڈ سا بناوا تھا وہاں پہ زیادہ لوگ تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ وہاں سے نکل کر آرہے تھے اور یہ جی اب ہم سارے جا رہے ہیں اچھا یہاں پہ سین یوں ہوا کہ دیفینیٹلی اگدم سے رش ہو گیا تھا اور مطلب یہاں پہ جو روڈ تھا نا وہ کلوس تھا تو وکار نے ہمیں لینے آنا تھا جس کی وجہ سے روڈ کلوس تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو آہستہ آہستہ چلتے ہیں جاتے ہیں جہاں تک مطلب جب تک کیاپتہ روڈ کھول جائے تو اسی لئے آپ کو اب ہم ووک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم ووک کرتے کرتے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ روڈز پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کافی دیر بھی ہو رہی تھی وکار کو تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو آہستہ آہستہ جاتے ہیں مزہ آرہا تھا ہم لوگوں کو مصطفا بھی انجوئی کر رہا تھا اور سب سے مین چیز بیبی سوئی بھی تھی کیونکہ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ شام کے ٹائم پہ لائک رات کے ٹائم پہ اس کو اٹھاؤں بس میرا مین یہی تھا کہ بس اس ٹائم تک وہ سوئی رہے تاکہ میں اس کو باہر نہ نکال سکوں ویسی جگہ جگہ مطلب کافی بڑے بڑے درخت تھے کالز کر رہا تھا ہم نے کہا نہیں کوئی نہیں ٹینشن کی بات نہیں ہے بس ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جب روڈ کھولے گا تو آ جانا تو یہاں سے جگہ جگہ سے جہاں پہ ہم گزر رہے تھے کیونکہ گھر تھے تو گھروں کے باہر بھی فائر ورکس ہو رہے تھے لوگ کر رہے تھے اس ٹائم پہ اور دیر تک رات دیر تک مطلب یہ سلسلہ چلتا رہا تھا امید کرتی ہوں جی آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے کومنٹس ریڈ کروں اور ریپلائی کر سکوں ہاں اگر میں ریپلائی نہ کر سکوں تو ہر کومنٹ کو میں دل ضرور دیتی ہوں یعنی کہ ہرٹ ضرور دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ میں نے آپ لوگوں کا کومنٹ ریڈ کر دیا ٹھیک ہے تو ضرور کومنٹ کیجئے گا میں پڑھوں گی انشاءاللہ تو اب لیتی ہوں اجازت پھر آئیں گے اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ